ڈینگی بخار کیسے پھیلتا ہے؟ ڈینگی بخار ایک خاص قسم کے مادہ مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے یہ مچھر ڈینگی کے وائرس کو ڈینگی کے مریض کے خون سے حاصل کر کے تندرست انسان کے خون میں منتقل کر دیتا ہے ڈینگی بخار کی علامات ان کی علامات میں شدید بخار، آنکھوں کے پیچھے شدید درد، جسم اور ہڈیوں میں شدید درد، مطلی کا آنا اور جسم پر سرک دھپے شامل ہیں ڈینگی بچھر کی اہم افضائش گاہیں ڈینگی بچھر مندرجہ زیل جگہوں پر افضائش کر سکتا ہے ڈائروں کے خدام، زیر تعمیر امارتیں، نرسریاں اور کبار خانے ڈینگی سے بچاؤ کے لیے ماحول کو صاف رکھیں گھروں کے اندر اور باہر کورا کے گھر نہ جمع ہونے دیں گھروں کے ارد گھر پانی نہ جمع ہونے دیں گھروں اور ان کے ارد گھر مجھو کبار کو ٹھکانے لگائیں کھڑکیوں پر چالی کا استعمال کریں پوری آسدینوں والی کمیزیں پہنیں مچھر بھگاؤ کوئل کا استعمال کریں ڈینگی بخار کے مریض کے لیے اہم ہدایات اگر ڈینگی بخار ہو جائے تو مریض کو فوراں ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں بیماری میں زیادہ سے زیادہ پانی اور مشروبات کا استعمال کریں ہمارا عظم ہے ڈینگی سے پاک پاکستان اس سلسلے میں پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کے سکولز اور بالخصوص پنجاب گورنمنٹ کے سکولز بھرپور حصہ لے رہے ہیں پنجاب کے سکولوں کی انتھک کوششوں سے پورے پنجاب بھر میں ڈینگی ختم کرنے کی مہم چلائی گئی ہے ہر سال پنجاب کا ہر سکول اس مہم میں بھرپور حصہ لیتا ہے بچوں اور کمیونٹی کے لوگوں کو ڈینگی بخار کے بارے میں آگاہی فراہم کرتا ہے اس سلسلے میں گورنمنٹ سکول کے بچوں کا ایک اہم کردار ہے بچے ڈینگی سے آگاہی سے متعلق مختلف پروگرام اور مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں جس میں ڈینگی پوسٹر کمپٹیشن تقریری مقابلے ٹرامے ٹیبلوز اور ڈاکیمنٹریز وغیرہ شامل ہیں ہم نے اپنے سکول کو ڈینگی سے پاک کرنے کے لیے کئی حفاظتی اقدامات کیے ہوئے ہیں جس میں سرے فیرے سکول کی صفائی شامل ہے ہمارے سکول میں اچھا نکاسی کا نظام ہے اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہم ہر وقت کوشان رہتے ہیں آئیے مل کر ڈینگی کا مقابلہ کریں اور اپنے ملک کو اس سے پاک کریں